دوستو آپ کو ایمیس چوان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیبیکر چینل جیسے دوستو میں نے پیچھے ایک ویڈیو پر آئی تھی فیزن کا داگ نکالنے کے لیے تو ہمارے سرسکرابر ان کا کہنا تھا کہ آپ نے جو بتایا کہ اس ٹیم سے نکالنا اس ٹیم سے نہیں نکلنا تو یہ کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جن چیزوں کو بار بار ہم ہجاروں بار یوز کرتے ہیں وہ بتا جاتی ہے تو ان سے کیوں نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں اس میں یاد ہو سکتا ہے میرے بتانے میں کوئی مشٹیک ہوئی ہو کی کیونکہ سمجھانا ایک اپنے اس سے ہوتا کیونکہ کلا ہوتی ہے ہو سکتا ہے میرے اندر وہ چیز نہ ہو کی آپ تک وہ بات پہنچے تو دوستو جب ہم کسی کوٹن کے کپڑے میں خاص کر جو ڈارک کلر کا کپڑا ہے کوٹن کا تو اس کے اوپر امائل سے بینجین سے یا کسی کیمیکل سے یا کسی بھی ڈیٹرجن سے یا برس سے ہم اس کو یعنی رب کر کے نکالیں گے تو اس کپڑے کا کلر وہاں سے لائٹ ہو سکتا ہے کیونکہ امائل ہے امائل کلر کو کچھا بھی کرتا ہے خاص کر ڈارک کلر کی کپڑے کوٹن میں زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا جب کی سنپیٹک کپڑے میں کم ہوتا ہے تو اس کے لیے جو اسٹیم پریس کا جو اسٹیم سے بتایا تھا تو وہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کی کیا دکت ہوئی ہوگی کی جب ہمیں اسٹیم لگانی ہوں اس کپڑے کے اوپر جس کے اوپر فیوزنگ کے داگ فیوزنگ کیا ہوتا ہے ایک طرح کا گم ہوتا ہے اور وہ گوزنگ کے داگ جو اس له جاتے ہیں تو اس کو نکالنے کے لئے کیونکہ ہم نے اسِNEY جو اُفر لگایا ہے جا اور جھو پریس لگتے ہیں اس میں بھی ہیٹ ہوتی ہے تو جو چیز بطرف ہیٹ سے لگی ہے تو ہیٹ سے نکلے گی بھی وہ تو اس کے لئے کیا ہے کہ جب ہم اس ٹیم سے نکالتے ہیں تو اس ٹیم سے ہم کرتے کیا ہے کہ جو فین ہوتا ہے ٹیبل کا فین ہے اس کو چلا دیتے ہیں تو جو ہم نے اس ٹیم ماری ہے اس ٹیم تو پوری گرم لگی کپڑے کو پر لیکن وہ نیچے جو فین چلتا ہے تو فین اس کو پروپر کام نہیں کرنے دیتا تو جب بھی آپ اس ٹیم مارے کپڑے کو پر تو فین نہ چلائیں فین چلائیں گے تو اس کا جو جو بھی پرباہ ہونا چاہیے جو اس ٹیم کا گرمی کا وہ نہیں ہوتا تو آپ فین کو نہ چلائیں خالی اس ٹیم مارے کپڑے کو پر ٹچ نہ کریں ہلکا سا اٹھا کے رکھیں اس کے کپڑے پر ٹچ نہ کریں کپڑے پر ٹچ کریں تو اس پر شائننگ آ سکتی ہے باقی جرور نہیں ہوتا کہ جیسے کپڑے کی پرولم ہوتی ہے جیسے مان لو آپ کا لائٹ کلر کپڑا تو آپ سے پریس بھی رکھ سکتے ہیں بینہ اس ٹیم کے بھی نکال سکتے ہیں پریسنگ سے نکل جاتا ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمیں خود بھی ایکسپریمنٹ کرتی رہنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو ہم نے بتایا کیونکہ ہر ایک چیز کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ کا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ تک نہیں بتاتا اور بتانا صحیح اس لئے سمجھتا ہے کہ میں تو اس کو کر لیتا ہوں شاہد اس کو آپ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے ایسا نہیں کہ بلائی کرنے چلیں اور پتا لگے اور نقصان ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو مان لو جو کام کر رہے ہیں آپ ایکسپریمنٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو سفلتا ہوشہ ملے گی تو دوستو کپڑے کے بیشے میں کوئی بھی آپ کا کوششن آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بھرک کے بعد جہن جہارہ